بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں نمائش چورنگی پر اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میرے اقب میں جی ڈی سی کی سیری جو کہ روزانہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا انقاد کیا جاتا ہے اور آج اس کے خصوصی مناظر چونکہ آج ولادت امام حسن علیہ السلام جو کہ نواسہ رسول ہے اور رسول اللہ کے جو ہے وہ بڑے نواسے ہیں ان کی ولادت کا آج دن ہے پندرہ رمضان تو یہاں پر جو ہے وہ خصوصی انتظام کیے گئے اس کے لیے اور جو ہے وہاں یہاں پر سجاوٹ میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے بٹھائی بھی تقسیم ہوگی تو یہاں پر کچھ لوگیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام شکرم سلام سر کیا سری کرنا ہے نہیں میں اس سہری میں بطور رضاکار اپنی خدمات سارا انجام دینا ہوں تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جذبہ جو ہے یہ سب کام وغیرہ کر کے سر میں تو کہتا ہوں جذبہ ایک نشاہ ہے جسے دن ہم نہیں آئے تو کہتا ہے نا کھانا سم نہیں ہونا ہمیں نین نہیں آتی جب تک کہ ہم یہاں پر ٹائم اپنا سپینڈ نہ کریں زفر عباز بھائی کی ہے سرے ساس پرستی جب اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں نا تو دلی سکون ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے تنقید کرنے والوں سے گھبراتے تو نہیں سر تنقید تو ہمارے لئے اصلاح ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں اصلاح کا موقع مل رہا ہوتا ہم اس کو بہتر سے بہتر کر رہے ہوتے اور میں کہتا ہوں کہ اس کا کام ہے تنقید کرنا میرا جو کام ہے اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے خدمت کرنا اور بھی لوگوں کو آپ جو ہے کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ اس اچھے اور نیک کام میں جو ہے واقع ہے سر بات یہ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو اپنی یوت کو شیر قائد کی صوبہ سنگی عبت نے عزیز پاکستان کی کہ دیکھیں زفر عباز کون تھا زفر عباز شیر قائد کرنے والا ایک بندہ تھا دیکھیں اس نے اپنے آسائشیں چھوڑ کر مخلوق خدا کی خدمت کی طرف قدم بڑھایا آئیں دیکھیں اس کا نام کہاں پیچھانا جاتا ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہو اللہ رب العزت آپ کو فہم بھی دیتا ہے شورت بھی دیتا ہے سب کو جاتا ہے آج وہ سکون کی نیند سوتا ہے اور بلا خوف روڈ پہ گھومتا ہے آپ ایک طرح نوجوان ہیں اور ہمارے لئے مثال ایک راہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے سکھ سکتے ہیں ہم کام کر سکتے ہیں بس بعد ایک سٹیپ لینے کی ایک قدم تو اٹھا کے دیکھیں اور زندگی میں ایک بار سوشل ورز ضرور کریں جی ہم بالکل قدم اٹھا کے دیکھیں اور اس جدوجہت اور اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں تو جو ہے وہ اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا اندر بھی چلتے ہیں اور بھی کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ خصوصی مناظر جو کہ ولادت امام حسن علیہ السلام کی نزبت سے جو ہے وہ یہاں پر سجاوٹ کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں علیہ السلام کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت سے الحمدلہ آپ روزانہ تھے یہاں پر ہاں جی یہ تو وہ دسترخان ہے جو ہم نے حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو مدینہ شریف میں سٹارٹ کیا تھا اور وہ تا قیامت چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہاں اور دوگ درد دوگ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اس میں اور برکت دیکھیں آپ ہر ایج کا ہر نسل کا ہر قوم کا آدمی ہے یہ جی ڈی سی نے جو کمال کام کیا ہے اللہ مولا ان سب کو سلامت رکھے جب تک تنقید والے نہیں ہوں گے کامیاب آدمی نہیں ہو سکتا اور جس کو اللہ مولا نے کامیاب کرنا ہے بلے ایک لاکھ تنقید والے ہو وہ ایک ہی کامیاب ہو جاتا ہے تنقید والوں کو میں ایک پیغام دوں گا بھائی پلیز تھوڑا اکل کے ناکھن لو زفر عباس نے اگر دس کام کیا ہے آپ کو ایک کر کے دکھا دو تو زفر عباس آپ سے نیچے نہیں تو بات نہیں کرو کام کر کے دکھاؤ زفر عباس بھائی کام کرتے ہیں بات نہیں کرتے آپ کو بھی ریکویسٹ کرنا ہے کہ بھائی نئی ہیمٹس پہلا ہو نئی ہنٹی سیدھی باتیں کرو بلکل تنقید سے بلکل بھی گبرانہ نہیں چاہیے ہو اور امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے حاسدین کے شکر گزار رہو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں اوپر جانے کا موقع نہیں ملتا کچھ اور بھی اندر جاتے ہیں اور لوگوں سے مزید بات اس وقت ہم اندر پہنچ چکے اور اندر کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں اور یہ خصوصی مناظریں جو کہ جو ہے وہ آج یہاں پر جو ہے وہ سجائے گیا ہے پندرہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہ سجاوٹ کی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سجائے گیا ہے بڑی تعداد لوگوں کے موجود ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ سہری میں چونکہ ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے تو ابھی لوگوں کی آمد یہاں پر جاری ہے اور یہاں پر خواتین بھی ہے مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں سہتمند بھی ہیں سبھی یہاں پر جو ہے وہ موجود اور سہری میں ابھی بہت کافی ٹائم بھاقی ہے تو سیری تک ہم آپ کو دکھا دیں گے مناظر وغیرہ سارے لیکن میرا کیمرمن اگر آپ کو دکھائے تو ذرا اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس وقت کھانا بھی آ گیا ہے اور ہم آپ کو تھوڑا سا اور اندر لے چلتے ہیں اور اندر سے بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے اس لئے میں بار بار آپ کو بتا رہوں گے یہ پندر رمضان المبارک نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جی ڈی سی میں اس کا خصوصی یہاں پر جو ہے وہ مناظر ہے اور یہاں پر سجاوٹ کی گئی ہے بیلونس وغیرہ اور بٹھائی بھی غالباً اگر ابھی تقسیم نہیں ہوئی تو تقسیم کی جائے گی بٹھائی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ سہری آ چکی ہے اور آپ یہاں پر اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ سہری آ غالباً آ چکی ہے اور مزید جو ہے وہ ہم آپ کو اندر بھی چل کر دکھائیں گے اس وقت جو ہے وہ ہم موجود ہیں کچن کے اندر اور کچن میں یہ آپ کو سارے مناظر مبتی کھا سکتے اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں جی یہ آج کی سہری کے مناظر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر لگائے گئے آج کی سہری میں یہ کیا ہے یہی تکہ مندی چندی یہ کچھ اور کیا ہے چاوال ہوں گے اور یہ تکہ ہے دیکھیں یہ ہے یہاں پر جو ہے یہ آج کی سہری ہے اور میں نے اور وہ کوئی ایک آمنہ کر دیا اور کوئی دنگ میں سے ان کی سہری میں اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبوب بنا دی ہے کہ شاید ان سے وہ مدد پہنچے لیں بھائی ابھی بھی سہری میں جو ہے وہ تقریباً ایک گلتہ باقی لیا ہو رہا سہری ابھی شروع نہیں ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش یہاں پر ہے اور انتر گسنا ہماری لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا سہری میں سکتا ہے ابھی کافی دائم ہے لیکن وہ پیک ہو چکا ہے بلکل فل ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو مچھے بہت زیادہ اگم میں یہاں پر دیکھنا ہے اور بلکل پہنچہ سکتے ہیں پچھتے ہیں آگے بڑھیں آگے پڑھیں موسیقی 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 ایک تو ہماری کراچی پر تاریں اتنی ہیں نا کہ موسیقی 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 دیکھیں آج کی سہری میں چکن ہنڈی یہ کون زی مٹھائی ہے بھائی گرین برفی کہہ لو کہہ لو کیا مطلب یہ برفی کی طرح ہی کچھ ہے بھائی جو لوگ بیریئر کے باہر کھڑے میں آپ کو بھر بہت آدھوں دوسری شفتہ کوئی چانس نہیں ہے آپ تیم بجے میں تیم ہے بھائی تیم بجے میں تیم ہے بھائی بھائی نمک بہت زیادہ تیز ہے بہت ہی زیادہ تیز ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے تو یہ بہت انفطان دے بہت زیادہ نمک دے نمک کیسا ہے نمک؟ نمک نمک تیز ہے نا؟ بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ تیز ہے نمک تو بہت زیادہ تیز ہے بھائی جو کھایا گا اپنی ذمہ داری میں کھایا گا بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ تیز ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ